نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمنہ ربی شرح لی صدری و اصر لی امری و حلل اقدت ملی ثانی افقہ قولی ربی اصر و لاتو اصر و تممی بالخیر بکنستائین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم لوگ جو ہے وہ پانچ کلمیں جو ہے ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ ہے نا اور کلمہ ہمیں پڑھتے رہنا ہے کیونکہ نہیں معلوم ہم نے کونسی بات کی اور ایمان سے خارج ہو گئے ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کونسی بات ہماری جس سے ہم ایمان سے خارج ہو جاتے تو اس لئے کلمہ پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ اور ہم کلمہ کا کیا مطلب ہے وہ بھی سیکھیں گے کیونکہ پتا نہیں ہر کسی کو اس کا ترجمہ آتا ہے یعنی پتا ہے بھی یعنی اچھا آتا ہے تو اور اچھی بات ہے اور نہیں تو پھر آج ہم لوگ انشاءاللہ سیکھیں گے سب سے پہلا اول کلیمہ طیب ہے نا اول کلیمہ طیب لا الہ الا اللہ لا نہیں ہم لوگ بلتے ہیں نا بچے کو نہیں بیٹا نہیں تو لا الہ کوئی معبود الا اللہ الا سوائے اللہ اللہ کے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے معبود کون جس کے ہم عبادت کرتے ہیں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہے ٹھیک ہے اب یہ کس کے حدیث ہے تبرانی سگیر 992 عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے ٹھیک ہے اب اس کا ترجمہ سمجھا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ کسی وقت کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے دوم کلمہ شہادت ہے نا شہادت گوائی دینا شہادت آہ مطلب میں بتا ہی نا آہ کی ضمیر میں تاکی تم یا کی وہ نہ کی ہم تو اشہد میں گوائی دیتی ہوں اللہ الہ کی نہیں کوئی الہہ الا اللہ سواء اللہ کے و اشہدو انہ اور میں گوائی دیتی ہوں محمد عبدہو و رسولہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ان کے رسول ہے ہمارے رسولے اللہ نے فرمایا نا کہ اور ہم نے اپنے بندے کو میراج پہ بلائے اور ہم نے اپنے بندے کو یہ دی اس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں لیکن یہ پہلے واحد نبی جن کو اللہ نے پیار سے رسول کر کے پکارے باقی دیکھو موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام ہر ایک کو نام سے اللہ نے پکارے ہیں موسیٰ حارون اس طرح سے پکارے ہیں اللہ نے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کر کے پیار سے پکارے ہیں محمد رسول اللہ ہے نا ہم بلتے ہیں محمد رسول اللہ اللہ نے اپنے ساتھ میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پکارے بھی ہے پیار سے رسول پکارے ہیں تو محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اشہدو اللہ علیہ اللہ کہ میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں کہ اللہ کے سی وقت کوئی عبادت کے لائق نہیں واشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہو مطلب بندہ کس کا اللہ کا و رسولو اور رسول تو ہمارے صرف رسول ہے ہمارے لئے بندے نہیں کیونکہ ہماری طاقت نہیں کہ ہم اونگلی کے اشارے سے چاند کے دو تکڑے کر دے یا ہم ایسے معجزات نہیں دکھا سکتے کہ ہمارے بندے ہو ہمارے رسول ہیں سبحان اللہ اللہ کی ذات ہر اپس ایک پاک ہے والحمدللہ اور تمام تعریف اللہ کے لئے ہے اور کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں واللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے نہیں کوئی طاقت والا نہیں کوئی قوت والا سوائے اللہ کے اور وہ بڑا بلند بڑا عظمت والا ہے عظمت والا ہے نہیں سب تعریف ہو کے لائق تمام تعریف کے لائق عظمت والا اللہ کے ذات ہر اپس اپاک ہے اور تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے اللہ کی سیوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑے ہے نہیں کوئی طاقت والا نہیں کوئی قوت والا سیوہ اللہ کے جو بڑا بلند بری عزبت والا ہے اب چاروں کلمہ توہید توہید کی دعوت ایک اللہ کی اللہ کے سیوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ واحد ہے اس کا واحد یعنی ایک اس کا کوئی شریک نہیں اسے کے لئے تمام بادشاہتیں اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں یوہی و یومیت وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے بیادیہی الخوئیر اور اسی کے ہاتھ میں تمام خیر اور بھلائی ہے وہاں علا کلی شعن قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے ملک یعنی بادشاہت اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں اور وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں تمام خیر اور بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے پھر پانچ ہوا کلیمہ کیا ہے کفر کو رد کرتا ہوا اور استقفار کرتا ہوا کلیمہ استقفار اللہمہ اینی اعوض بکا اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں ان اشری کا بکا شہی ہوں کہ میں کسی کو تیرا شریک کروں اور میں گناہوں سے پناہ مانگتی ہوں اور گناہوں سے مغفرت چاہتی ہوں وہ گناہ جن کو میں جانتی بھی ہوں اور وہ گناہ جن کو میں نہیں جانتی کی گناہ تھا اور مجھ سے ہوا سرزر تو ان سوی گناہوں سے میں معافی چاہتی ہوں دیکھو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں اس حال میں کہ میں اس کو جانتا ہوں ان گناہوں سے بھی اور ایسے گناہوں سے بھی معافی چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا اللہم اے اللہ انہی میں اعوذ بکا پناہ مانگتی ہوں ان اس شریکہ کہ میں شریک کروں شہیوں کہ اس حال میں کی کہ میں جانتی ہوں وستقفیر کا ان گناہوں سے معافی مانگتی ہوں اور ان سے بھی جو میں نہیں جانتی ہے نا تو یہ ہوئے پانچ کلیمیں دیکھو ایک ایمان مجمل ایمان مجمل ایمان مفصل ان پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے اور پھر یہ پانچ کلیمیں اور پانچ کلیموں کے اب ہم ترجمہ بھی جانتے ترجمہ ہم جان گئے ہیں انشاءاللہ دل میں اللہ کی کبریائی کو بساتے ہوئے یہ کلیموں پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تو پہلا کلیموں پڑھتے رہنے سے تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور پھر بھی پانچ کلیمیں ہم پڑھیں گے کیونکہ نہیں مالوم ہم کونسی بات سے ہم ایمان سے خریج ہو جاتے ہیں تو اس لئے پانچ کلیمیں ہم ضرور بضرور پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے امید کرتی ہوں کہ ترجمہ بھی سمجھ میں آئیں گا اور کس طرح سے اس کو پڑھتے وہ بھی سمجھ میں آئیں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْ وَآخِرُ الدَّعْوَانَنِ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاللَّا إِلَّهَا إِلَّا أَنْتَ السَّقْفِرُكَ وَاتُو بِلِكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ